بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہمارا بلوک شوٹ ہونے جا رہے جو ایک بہت ہی قدیم مقام ہے جو عارف علاقے میں دوبی گارڈ کے مقام سے لیے پچانا جاتا ہے یہاں پر کراچی کے بہت سے مختلف علاقوں سے کپڑے، کالین، کارپیٹس یہاں پر دوئے جاتے ہیں اور نہایت ہی مناسب قیمت پر دوئے جاتے ہیں اس شعبے سے بہت سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اس جگہ کو مسلسل نظرانداز کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو صفائی کا بالکل انتظام نہیں ہے اور پورے ڈسٹرکٹ کا جو پورا کچھرا ہے یہاں پر مطلب پینکا جاتا ہے جیسے کہ آپ دکھا سکتے ہیں میرا کامرہ میں آپ کو دکھا گیا جیسے وہاں پورے کراچی زلے کا خاص کریسی آس بسلا جیسے پورا کرکٹ یہاں پر ڈالا جاتا ہے جس کے وجہ سے یہاں کی جو روزگار جن کا وابستہ تو بہت سے مشکلات سامنا کرنا پڑے لیکن ابھی ہم آپ کو یہاں کے جو ورکرز ہیں ان سے آپ کے سے کچھ بات چیت کراتے اور اس کے جو گورنمنٹ کروں سے جو ان کی شک پہ شکایت ہے ہم تو حل نہیں کر سکتے لیکن ہم کو ہائلائٹ ضرور کر سکتے ہو سکتا ہے میرے یہ بلوگ کوئی گورنمنٹ ایک نمائندہ دیکھ رہا ہوں یا کوئی بھی دیکھ رہا ہوں تو ان سے ریکویسٹ کی جاتی کہ یہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بہائی تھی تقریباً کوئی میرے کو چالیس پچاس ساٹھ سال ہوگا ادھر کام کرتے ہیں مقصدِ گلشن اقبال نازم آباد تمہارا لیاکت آباد تمہارا یہ یہ بانسی روڈ یہ گارڈن یہ ادھر کے سلجر بزار یہ تمہارے کلیفٹن کا علاقہ سدر کا علاقہ تمہارے ادھر کا گلشن اقبال اس سب جگہ کے آتے ہیں ادھر کا گودی کی طرف بندرگاہ اصول ہے نمبر ہوتے ہیں الگ الگ گھر کے ملاتے ہیں پھر اس کے بعد میں الگ الگ کرتے ہیں تو وہ لڑکہ کر رہا ہے اس آپ سے بناتے ہیں اس کے بعد میں پھر ہم ان کو الگ الگ کر کر رہا ہے یا یہ کنے بنے پہلے نلکہ آتا تھا ہمارے پاس تھے پہلے پچاس نل تھے ابھی سب کٹ گئے گوارمٹ نے کٹ گئے پھر ہم نے کونے خود والی پہلے بھی کونے چاہے اس سے کام چل لائے یہ کام ہے ان کا پیڑ بھر جائے یہ بہت ہے وہ زم کو کرفشن چاہیے اس تک نلکہ سوچا ہی نہیں ہے یہاں پہ جو یہ کچھرا ہے بہت اسمیل آتی ہے بدبو آتی ہے ادھر کو جینا حرام کر دیتے ہیں باہ جو خط ادھر کی ہوا چل لی بہت تیز ہو جاتی جب ادھر کی ہوا چل لی تو ادھر والوں کو بہت تیز ہو جاتی بہت کوشش کر اس کو ختم کرنے کی باقی یہاں نہیں ہو سنگل آپ کا گھر کا چولہ وغیرہ اسی سے چلتا ہے تو اگر گورنمنٹ کی طرف سے اسی مسلسل نائلی رہی تو آپ کو مطلب کوئی یہ رہے نا سب توڑ کے چلے گا یہ مشینے لگی نہیں کپے دھونے گی یہ سب توڑ گی یہاں پہ توڑ گی پہلے تو زیادہ تاپ تو چلے گا جگہ جگہ پلات لے لیے وہاں پہ شرط ہو گا صحیح میرا نام رئیس ہے باون سال عمر ہو گئی میری اور ہم لوگ جب سے حوش سمال ہے تو یہ ہی پہ ہم کام کر رہا ہے ہاتھ سے کام کرتے تھے کہ یہاں ہم نے کارخانہ لگایا بجلی لی کونہ گھٹو آیا ہم نے ہاں آٹھ دس لاکھ روٹیا لگایا اب یہ گورنمنٹ پتہ نہیں کیا گرہ سب توڑ دی ہے ہاں سے سب لائنے آئینے سب کار دی سب ختم کر دیا بولتے ہیں کہتے ہیں گورنمنٹ نے نہیں کرائی ہے یہ کسی کا ہاتھیں ادھری اوپر والوں کا کسی نے جان پوچھ کے کروایا یہ کام گورنمنٹ کے دیے ہمارا کوئی گورنمنٹ کو چاہیے ہی نہیں جگہ کو گورنمنٹ نے ادھر ہاتھ ڈالا پورٹ سے بھی کوئی نہیں ہے معلومات ترہ کہتے ہیں نہیں آ تو کوئی ہمارے پر کیس نہیں ہے ایسا کہ ہم نے جگہ توڑی ہو کسی کی تڑوائی ہو ادھر یہ ادھر کا ہمارا باستہ نہیں ہے اس پاس سے اب وہ لوگ چلے گئے یہاں سے اب یہ تھوڑے بوت ہیں اوپر سے مشینوں سے دھلوا کے لاتے ہیں اور یہاں سوکا کے قبلے گھر لے آتے ہیں جب سے ہوست ہمارا ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنے ہمارے باپ دادا کام کرتے تھے ہمیں دھلوا لیتے ہیں پیسے دیکھے اور یہ بھی ختم ہو گیا کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا کوئی سنتا ہی نہیں ہے کس کو بولے ہم جا گیا کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہمیں پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں ہے اورنا کوئی سنائی کرتا ہماری نام کوئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جس کے بعد ہم جائیں اپنے فریاد دے گئے ہمارے سب ایسا ہو رہا ہے تو کوئی کو لکھر گیا لیکن یہ تو ہم اگر یہ ہمیں بس یہ ہماری جگہ وہی دوبارہ سے بہرحال کرتے ہیں تو ہمارے لئے بس صحیح بھی سب لوگ یہی بولتے ہیں کہ تم لوگوں کے باپ دادا یہی مر گیا گزر گیا یہی پہ کام کر کر گیا اب ہم اس کی نسلیں ہم کام کر رہا ہے تو بھی ہم سے چھینڈی گئی جگہ ابھی کمانا تو گھت دور کی بات ہے یہ پیسہ ہم نے لگایا جی تھا تو یہ چار پانچ سال کے اندر یہ ختم کر دیا ہے انہوں نے ہنگی اس نے ہوا ہے امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کے بلوگ آپ کو پسند آیا گا یہاں کے جو ورس کرتے جو سرمایہ داران تھے ان کے شک و شکہ ہے تو گورنمنٹ سے بہت ہی زیادہ تھے گورنمنٹ کی طرف سے بلکہ ان کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا تھا یہاں پر اس سے ورس کرتے اس سے سرمایہ دار تھے جنہوں نے اپنی جمعہ کنجی ساری اسی شعبے اسی سرمایہ پہ لگے لیکن ان کو توڑ پوڑ دیا گئے یہ جو جو موجودہ گورنمنٹ امران خان کی یہ سب اس سے شکلے رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ہار نہیں مانی یہ کھئی سے بھی کپڑے دلوا کے بس یہاں پر ابھی صرف سکانے کا انتظام ہے تو گورنمنٹ سے ہم ریکرس کرتے ہیں اور اگر ہماری ہوا سن سکتے تو ان کو غریبوں کا ساتھ ان کو ان کا چھت نہ چین ان کا روزگار نہ چین ہے یہاں پر اسی فیملیز ہیں جن کے باپ داداؤ اجدادوں کا یہی کاروبار اور اسی شعبے سے وابستہ ہے ان کے پاس نہ تعلیم ہے نہ کوئی ایسا ہنر ہے جہاں پر یہ ابھی دوبارہ سے کاروبار شروع کر سکے تو میت کرتا ہوں کہ یہ بلوگ آپ کو پسند آیا گا اور ابھی ہم اپنے بلوگ کے خطام کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھنا اللہ حافظ موسیقی